بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر میڈک آپ نے کو ساتھ سروی انگین نیزین فارم مشکل پلیٹ فارم سے آج میں ہاؤ تو فل اینڈ کلکولیڈ لیور شیٹ کے مطالق بتاؤں گا کہ آپ لیور شیٹ کو کیسے کلکولیڈ کر سکتے ہیں اسے پسیلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو اس کا فارمیڈ بنانے کا طریقہ کار بتایا تھا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کو فل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس ہے سب سے پہلے اپنا check request number rfn number جو ہوتا ہے وہ آپ نے اس کو پر دے دینا ہے جس کا check request کو پر آپ نے sheet بنانی ہے اس کا request number دے دینا ہے اور second number کے اوپر اس کو پر date ڈال دینا ہے آپ نے اس کے بعد یہ sheet number ہے آپ کے one of جتنی sheets ہوئیں گی اس کو end کے اوپر اس سے fil آپ کر دیں گے تو سب سے پہلے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں section location of work location of work آپ نے سب سے پہلے section یا location of work جو بھی آپ کے پاس جس سائیڈ کو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ اس کا نام دے دیں سپوز میں سے لینڈ سیون اور اپنا پیکج یا بلوک نمبر بلوک اے بلوک بی بلوک سی جو بھی آپ کے پاس سی ڈسکرپشن جاری ہے وہ آپ نے اس کو اوپر سیکشن اور اس کی لوکیشن وغیرہ ادھر سے انٹر کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے اسٹیشن فرام ٹو آڈی کو دونوں کو انٹر کرنا ہے سب سے اوپر آپ کے پاس چیک ریکوست جس جگہ سے جاری ہی زیرے زیرے سے لے کے سپوز ہے ون زیرو پلس ون ففٹی تک جاری ہے تو آپ نے ادھر سے start اور end rd ادھر سے input کر کے ادھر لگا دینی ہے اور اس کو آپ نے ادھر سے اوپر سے columns اس کو ٹاپ کے اوپر set کر دینی ہے اس کے بعد side ہے side کو پر آپ left side ہے یا right side ہے یا آپ پاس full width ہے جو ان سے بھی آپ کے request سٹیٹس ہے حساب میں جاری ہے تو آپ نے ادھر اس کو لکھ دینی ہے full width ہے اپنے ادھر سے انٹر کر دینی ہے اس کے بعد layer number آپ کی check request جس layer number کی ہے سکس کی ہے سیون کی ہے ایٹ کی ہے فسٹ کی ہے انجیسی کی ہے وہ آپ نے ادھر layer number اس کا add کر دینی ہے نیچے آپ دے سکتے ہیں description of work تو آپ نے اس کا description لکھ دینا ہے embankment layer ہے تو آپ نے embankment کی layer ادھر لکھ دینی ہے آپ کا پاس water bound ہے sub base ہے asphalt ہے جس چائب کا بھی آپ کا work ہے وہ آپ نے ادھر اس کے اوپر لکھ دینی ہے embankment layer اور اس کے ساتھ آپ نے اس کا zone لکھ دینا ہے کہ کمپیکشن zone اس کا کتنا آ رہا ہے اے بی اے سی ہے تو وہ آپ نے ساتھ اس کے description ادھر لکھ دینی ہے اس کے ساتھ نیچے والے column کے اندر ہم نے average width اور average thickness لکھنی ہے وہ ہم sheet کو بنانے کے بعد لکھیں گے سب سے پہلے آپ نے بی ایم کا نہم ادھر سے انٹر کر دینا ہے جو بھی جس بی ایم کو پر سے آپ نے request کی level sheet کو پڑھا ہے سائٹ کی اوپر اس کے انٹر سائیڈیں پڑھی ہیں یا اس کو چیک کی ہے level کے ذریعے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آپ نے بی ایم کی value ادھر سنٹر کر دینی ہے اور انٹر کرنے کے بعد اس کے decimal پہلے سے اس کو آپ نے ادھر سے سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد جو back side آپ نے side کو پڑھی ہے one suppose one point five zero five تو آپ نے وہ اس کے اندھر back side ادھر سنٹر کر دینی ہے اور بی ایم اور back side کو آپ نے plus کر کے ادھر سے اس کی اچھائی بنا دینی ہے آپ نے اس equal to کرنا ہے بی ایم ویلیو کو plus کرنا ہے اور اس کے ساتھ back side کو plus کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے height of instrument آ جائے گی آپ نے ادھر height of instrument کا column بنا دینا ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تو یہ اس طرح سے آپ یہ اس کا اوپر والا columns ہوئے رہے کو ادھر سے انٹر کر دیں اس کے اندر اور اس کی اچھائی کلکولیٹ کر لیں تو یہ سارا format آپ کا اوپر جو ہوئے گا اوپر والا inputs کا یہ سارا ادھر سے clear ہو جائے گا اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں station distance f r l is reduce level یہ ساری پوری ڈیٹیل ہے تو سب سے پہلے station کے اندر آپ نے اس سے station انٹر کرنا ہے 00 اس کے اندر لکھ دینا اس کے بعد format cell کے اندر آنا ہے اور custom کے اندر چلا جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو back کرنا ہے اور zero plus zero zero point zero zero جو بھی آپ کی rd کا format چار رہا ہے میٹرز میں چار رہا ہے تو آپ نے zero plus zero zero کرنا ہے اور fits میں چار رہا ہے تو ڈبل zero plus zero zero آپ نے ادھر سے کر دینا تو ہمارے پاس ادھر میٹر میں format چار رہا ہے تو میں zero plus zero zero point zero zero کر دوں گا تو یہ rd کی format میں آ جائے گا اس سے نیچے آپ نے اس کے distance لکھنا ہے کہ آپ نے جو radius پڑی ہیں right side کے اوپر تو اس کے ساتھ آپ نے اس کا distance mention کرنا ہے right side oblique distance اس کا five میٹر سپوز ہے اسی طریقے سے second rigating آپ پڑھتے ہیں right side ten میٹر کے اوپر اس کے بعد آپ left side کے اوپر move کر جاتے ہیں تو left side oblique اور اس کے ساتھ minus کا stand لگانے کے بعد آپ نے ادھر اس کا distance ادھر سے کر دینا ہے اور second distance بھی آپ جتنے distance کو اوپر آپ نے پڑھا ہو five میٹر ten میٹر fifteen میٹر کے اندر وہ آپ ادھر سے add کر سکتے ہیں آپ نے دو دو distance add کی ہیں آپ اپنی side requirement کے حساب سے right side یا left side کو اوپر three distance یا five distance جتنے پڑھتے ہیں وہ اپنے ادھر سے add کر دیں اس کے بعد آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور نیچے اسی طریقے سے continue طریقے سے آپ نے اس کو paste کرتے جانا ہے جتنی جہاں تک آپ کی request جا رہی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ ڈی کا فارمیڈ بنا دینا ہے ابھی ہم نے اسی سی سیل کو کیا تھا تو ہمارے پاس ادھر ڈیز آگئیں ساری zero zero تو ابھی ہم نے ادھر سے ڈی کو change کر دینا ہے ہماری end ڈیز zero plus one fifty یہ ہے تو آپ نے ادھر سے ہمارے پاس twenty five میٹر distance کے اوپر ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے twenty five میٹر ڈی کے اوپر اگر آپ twenty میٹر کو پڑھتے ہیں تو اپنی ڈیز کو اسی طرح اپنائیں گے اور ادھر سے اپنی آ ڈی کو آپ نے change کر دینا ہے جس طرح سمیہ کرتا جا رہا ہوں اگر twenty five کو اوپر ہے تو twenty five کا interval کر دینا ہے fifty کو اوپر ہے تو fifty قدم ہے پاس twenty five کا distance تھا تو میں نے twenty five کے حساب سے آ ڈیز بنا دیئیں اس کے بعد آپ نے آ ڈیز کو دیسے select کر دینا ہے اس کے دیسے آپ color change کر دینا ہے تاکہ وہ ایک different shape کے اندر آپ سامنے آ جائے right اور left اور center and کے علاوہ اس کے اوپر آپ next column آپ دیکھ رہے ہیں f rl f rl مطلب ہوتا ہے finish role level جو بھی آپ کے profile کے اندر finish role level اس sheet کے اوپر اس آ ڈی کو اوپر دیا گیا ہوگا وہ آپ نے ادھر ان آ ڈیز کے سامنے سامنے آپ نے انٹر کر دینا اگر آپ impactment کا کام کر رہے ہیں تو آپ نے just one center line کا level ادھر سے انٹر کرنا ہے اور اگر آپ water bound subglade سے اوپر والا کر رہے ہیں تو آپ نے باقی بھی levels اس کے انٹر کر رہے ہیں تو ہمیں یہ impactment کی sheet ملا رہے ہیں تو اس کے اندر ہم نے center line کا ایک level ادھر سے ایڈ کر دینا اس کے بعد انٹر sides ہیں انٹر side آپ نے side کو اوپر level کی مدد سے جو بھی readings اس کی پیڑی ہیں ان sheets کی وہ آپ کے پاس ادھر نوٹ ہوئیں گی تو یہ آپ نے side کو اوپر اگر یہ sheet اسی طرح ہم بنا رہے ہیں اب میں ادھر computer کا اندر بنا رہا ہوں اگر آپ manual بنا رہے ہیں تو آپ نے side کو اوپر بھی اسی طریقے سے جو readings جس right اور left side کے اوپر آپ پڑھتے جائیں گے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے سب سے پہلے center line اس کے بعد right side کے دونوں off side اس کے بعد left side کے وہ اس طریقے سے آپ نے ان کی انٹر sets کو اس sheet کے اندر ادھر سے انٹر کرتے جانا ہے سب کو اپنے excel کے اندر آپ بنانا چاہتے ہیں تو same to same اسی format کے اندر بنائیں گے اور اگر آپ level کے readings ادھر پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو pencil کے مدد سے ادھر انٹر اسی طریقے سے کرنا ہے جو بھی آپ readings level کے ساتھ پڑھیں گے اس کے readings کو آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے انڈ کا جدھر سے آپ کی sheet start ہو رہی ہے zero zero سے لے کے اور zero plus 150 تاک اس کے right اور left side کو اس کے بعد یہ reduce level ہے آپ کے reduce level کے آپ نے inter site intermediate کو آپ نے calculate کرنا ہے آپ نے is equal to کر لینا ہے hi minus آپ نے is intermediate level جو reduce پڑھی تھی اس کو آپ نے در سے minus کر دینا ہے آپ زبارہ is equal to کر لیں hi minus intermediate تو یہ آپ کے سامنے اس کا reduce level آ جائے گا level at site ہوئے گا یہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کے بعد آپ اسی طریقے سے hi ہمارے اوپر لکھے ہوئی ہے آپ اس کو در سے lock کر دیں f4 press کر دیں اپنے کی بورڈ کی مدد سے اور اس کے اندر سے آپ minus کر دیں is اور اس کے بعد آپ نے در double click کر دے کارنر کے اوپر تو یہ آپ کے سارے level automatically calculate ہو جائیں گے جدے تک آپ کے پاس inter sideیں جا رہی ہیں double click کرنے کے ساتھ آپ کے پاس and same to same یہ levels اسی طریقے سے calculate ہو جائیں گے تو یہ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی آپ نے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے کی بورڈ کی مدد سے f4 press کر کے ڈالر سائن لگا دینا ہے یہ f4 press نہیں کرنا تو manual ڈالر سائن آپ کا آ رہا ہوگا four number کے اوپر keyboard کے اوپر تو وہ آپ نے دونوں سائٹوں کو پر لگا دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس previous level یہ ہمارے پاس eight layer کے لیول ہمارے ایڈ سائیڈ اوپڑے ہیں ادھر سے آپ نے previous level seventh layer جو آپ کے پاس ہوئے گی sheet آپ کے پاس موجود ہوئے گی اس کے level آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے اگر آپ engine آ رہے ہیں یہ کالم ادھر سے خالی رہے گا آپ کے level outside ہوں گے ادھر سے آپ نے اوپر جانا ہے ہمارے پاس جو کہ یہ eight layer ہے تو ادھر سے ہم نے جو previous level ادھر انٹر کرنے ہیں وہ seventh layer کے level جو ہمارے پاس پہلے already sheet کے اندر موجود ہوئے گے وہ آپ نے ادھر ادھر سے انٹر کر دینے لکھ دینے اور اگر آپ کے پاس یہ sheet بنی ہوئی یہ excel کے اندر تو آپ نے just ادھر سے اس کو copy کر کے ان levels کو اس کے اندر paste کر دینا ہے جس طرح یہ میں بھی بتاتا ہوں تو یہ level میں نے ادھر سے manual انٹر کر لی ہیں اگر آپ کے پاس یہ computer کے اندھر save ہے تو ادھر سے آپ نے just ادھر سے copy کرنے کے بعد ادھر ان levels کو اس کے اندر paste کر دینا ہے تو یہ آپ کے previous layer کے level آ جائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو column نظر آ رہا ہے thickness کا تو ابھی آپ نے reduce level level at site اور previous level کو آپ اس میں minus کر کے اس کے thickness نکال دینی ہے is equal to کرنا ہے reduce level minus previous level کریں گے تو آپ کے layer کے thickness ادھر آ جائے گی یہ آپ کے سامنے میں کرتا جا رہا ہوں آپ نے بھی same to same اسی طرح کرنا اس کے بعد آپ نے کانر کے اوپر double click کرنا ہے تو یہ آپ کی جتنی بھی readings ہوئیں گی ساری کے ساری automatically calculate ہو جائیں گی اور thickness جتنی بھی آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ادھر آ جائے گی یہ required level آپ کے سامنے یہ میرے پاس eight layer کے required level ہوئیں گے required level کے ساتھ سے کافی ساری sites کے اوپر working یہ ہوتی ہے کہ NGC کے بعد اس کی جو layers کی thickness ہوتی ہے اس کے ساتھ سے required level بنا دیئے جاتے ہیں اور required level بنانے کے بعد انہی levels کے اوپر site کو پر dumping ہوتی ہے اگر آپ کے پاس یہ طریقہ چار رہا ہے embankment کا required level کے ساتھ سے تو آپ نے ادھر سے level اس کا center land کا ایک level is the center کر دینا ہے نہیں تو یہ required level آپ کے پاس جو سب grade سے اوپر جتنے بھی آپ کا design pavement section ہوئے گا آپ کا water bound ہے sub base ہے sub grade ہے swartic base course wearing course اس کو اوپر آپ نے یہ level لے دینا ہے اگر آپ کے آپ کی site کے اوپر consultant یا client کی طرف سے یہ requirement نہیں ہے کہ آپ نے embankment جو کرنی ہے وہ required level کو پر کرنی ہے maximum جگہ اوپر نہیں ہوتی لیکن اگر آپ نے اسی طریقے سے اس کے level required level اگر بنائے ہوئے ہیں اس کے format approve کر رہا ہوا ہے تو وہ level آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ difference کا column ہے ڈی آئی آف کا تو آپ نے reduce level میں سے required level آپ نے منس کر دینا ہے یہ difference جو آپ کا ہوئے گا یہ milی میٹرز کے اندر ہوئے گا milی میٹرز کے ساتھ آپ میں اس اس کو ہی انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے ادھر سے is equal to کرنا ہے اپنے reduce level منس required level آپ نے ادھر سے کر کے اس کو انٹر کر دینا ہے آپ دیکھیں گے منس پوائنٹ zero zero four تو آپ نے منس کا سین لگانے کے بعد اس کے اندر four number کو آپ نے انٹر کر دینا ہے کہ four milی میٹر کا آپ کے پاس ادھر difference ہے آپ نے اسی طریقے سے second column کو پر چلا جانا ہے اور جتنا آپ کے پاس difference آئے گا وہ آپ نے milی میٹرز کا اندر لگ دینا ہے 13 تو اسی طریقے سے reduce level منس required level کریں گے تو یہ منس پوائنٹ zero two three آ گیا تو میں ادھر two three milی میٹرز ادھر لگ دینا ہے اسی طریقے سے required level سے آپ نے reduce level کو منس کرتے جائے نا اس کی figure ادھر milی میٹرز کے اندر آپ نے ادھر سے نوڈ کرتے جانا ہی ہے اس کا تارلس ہوتا ہے اس کا مختلف embankment کے ساب سے آپ کے پاس پانچ سے ساس سینٹی میٹر کا درمیان میں تارلس ہوتا ہے کیونکہ embankments کی یہ layers ہوتی ہیں تو اس کے اندر اسی ساب میں تارلس ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کا water bound sub base اور وائر اسفالٹک weights وغیرہ کا ڈالس ہوتا ہے جو کہ آپ کو specification کے اندر اس کے پوری detail آپ کو مل جائے گی تو آپ نے اس طریقے سے یہ سارا کچھ calculate کر لینا اور calculate کرنے کے بعد ان کو milی میٹرز کے اندر آپ نے لکھ دینا ہے اور لکھنے کے بعد آپ نے اس column کو ادھر سے select کر دینا ہے اور select کرنے کے بعد آپ نے right click کرنا ہے اور format cell کے اندر آ جانا ہے numbers کو click کرنا اور اس کے اندر سے decimal پیلس کو آپ نے دیسے ختم کر دینا ہے تو یہ آپ کا سارے milی میٹرز کے اندر آ جائے گا آپ نے اس کے اندر decimal پیلس نہیں use کرنے آپ نے شارعہ کے بعد اس کے اندر figure نہیں لکھنے میرے چینل کا ضرور subscribe کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دے اسی طرح یہ remaining fill آپ دیکھ ہے remaining fill آپ کا f r minus reduce level یا level outside جو ہوئیں گے اس کے اوپر سے جو آپ کی remaining fill total رہ رہی ہوگی وہ آپ نے ادھر ادھر سے انٹر کرنی ہے آپ نے f r minus reduce level کر دینا ہے سنٹر لائن کی اوپر سے ایک ایک backment کی لے رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے آپ نے f r minus rl کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کے remaining fill آتی جائے گی تو یہ remaining fill آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اگر آپ manual کام کر رہے ہیں تو آپ نے calculator کے مدد سے کرنا ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ excel کے اوپر کر رہے ہیں تو آپ نے ایک ایک فارمنٹ اوپر بنایا کے نیچے same to same اس کو copy اور paste کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس سامنے سارا کا سارا فارمولہ اسی طرح calculate ہو جائے گا آپ اس کے بعد site پہ دیکھ رہے ہیں یہ two point ہے two point manual site کے اوپر calculation اس کی ہوتی ہے ایک graph اندازے کے ساپ سے اگر آپ permanent calculation کرنا چاہتے ہیں تو میرا two point کا پروام پورا پورا calculation کا میرے ایک اسی ویڈیو ویڈیوز کے اندر چینل کی ویڈیوز کے اندر ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ادھر سے آپ میں آپ کو جس اس کا ایک رفتی طریقہ بتاتا ہوں آپ نے is equal to کرنا ہے double bracket لگانی ہے اس کے بعد reduce level کو اس میں سے minus کر کے bracket close کر دینا ہے اس کے ساتھ آپ نے multiply by آپ نے side slope کرنی ہے جتنی آپ کے پاس side slope جا رہی ہے two one and two کی جا رہی ہے one five point two کی جا رہی ہے یا three کی جا رہی ہے تو آپ نے multiply two کرنا ہے اور اس کے ساتھ پلس کرنے کے بعد آپ نے آپ کے پاس جو اوپر road pavement کا ایج ہے ٹین میٹر ہمار پاس صدر آئے تھا وہ آپ نے ادھر کر دینا تو یہ آپ نے اس کا slope کا خیار رکھنا ہے آپ کے پاس side slope جتنی جا رہی ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو multiply کر دیں گے تو آپ کی right side کی width آ جائے گی same to same آپ working کریں گے f rl minus reduce level left side کا اس کو dragle close کرنے کے بعد multiply away slope اور plus half pavement of width آپ کی road کی جتنی بھی ورث ہے گی pavement کی وہ آپ نے کار دینے دور آپ کے پاس right اور left side کی toes آ جائیں گی اسی طرح آپ نے ان دونوں فارمیٹ کو ادھر سے copy کرنا ہے اور نیچے ادھر paste کر دینے آپ paste کریں گے اس کو میں ادھر سے دکھا دیتا ہوں double click کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ same to same آپ کے elevation center line right اور left side کے most edge point کے level آ جائیں گے آپ نے most edge elevation کو ادھر سے select کرنے کے بعد ان کی toes کی width آپ نے نکال لینے یہ جو width ہوتی ہے یہ just ایک information کے لیے ہوتی ہے exact width toe کے لیے toe کا پورا فارمولا ہوتا ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وہ میری ویڈیوز کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر اس کی پوری completion ہوئی ہوئی ہے آپ اس کو download کر کے اس کے وہ use کر سکتے ہیں اس کو بنانے کا تریعہ کار بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے اس کی toe right اور left کی ادھر toe points کو پر ادھر آپ نے enter کر دینی ہے اور اس کے بعد ریمارکس والے column کے اندر آپ نے آ جانا ہے اور ادھر سے ان کی total width آپ نے بنا دینی ہے full width کو دونوں right اور left کو آپ نے plus کرنا ہے ادھر سے equal to کرنا ہے right plus left width کو آپ ادھر سے کر دیں تو یہ آپ کو پاس total آپ کی embankment کی layer کی width آ جائے گی آپ ادھر سے اس کو paste کرتے جائیں سب کے اوپر ایک کو آپ ادھر سے copy کرنے کے بعد same to same وہی process کے ساتھ اسی column کے سامنے آپ اس کو paste کرتے جائیں گے تو یہ نیچے آپ کی total width ادھر سے کلکلیٹ ہوتی جائے گی تو یہ بھی آپ دے سکتے ہیں ہم نے پورا format اس کا بنا دیا ہے کا سارا تو ابھی ہم نے اس کی thickness کی بھی average نکال لی ہے کہ ہماری total اس sheet کی average thickness کتنی ہے تو آپ نے سارے columns کو ادھر select کر کے اس کی average نکال لی ہے اور average width بھی ہم نے نکال لی ہے تو آپ نیچے ادھر column کے اندر آ جائیں اور دوسرے is equal to کر کے a v g آپ کریں گے تو آپ کے سامنے نیچے یہ average کا فارمولہ آ جائے گا آپ اس کو double click کر کے آپ اس کو select کر دیں اور دوسرے thickness جتنے بھی columns کے آپ کے پاس levels کے average آئی تھی ان کو آپ نے end تک select کر دینا ہے اس bracket close کر کے انٹر کر دیں گا تو یہ ہمارے پاس point one six six average thickness اس کی آگئی اسی طریقے سے آپ نے reach کی average width کلپلیٹ کرنی ہے تو اس equal to کر کے a v g آپ نے کرنا ہے اور average کو select کر دیں اور اسی طریقے سے آپ نے سارے columns کو جتنے آپ کے پاس average width کے columns ہیں آپ نے سب کو end تک select کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس کو ان brackets کی لگانے کے بعد بند کرنے کے بعد اس کو ادھر سے انٹر کر دینا تو آپ کے پاس average width آ جائے گی ابھی ہم نے average thickness اور average width نکال دی اب یہ description of work تھا اس کو پر آپ نے ادھر سب سے پہلے آپ نے layer average a v g یا آپ پورا لکھ دیں short use ہوتا ہے a v g آپ اس کے ساتھ ڈاٹ لگا دیں اور جو آپ کا پاس point one six six اس کی thickness ہے ہی تھی وہ آپ نے point one six سے ایڈ کر دینا ہے space دے دیں اور a v g width آپ ادھر سے اس کی لکھ دیں اور average layer width آپ ادھر سے اس کی لکھ دیں اور ڈیچے ہم نے جس کی width calculate کی تھی وہ آپ نے ادھر سے 32 part two five five one تو آپ نے ادھر سے اس کو انٹر کر دینا ہے جو ہمارے پاس width آئی تھی تو یہ آپ کے سامنے ہیں description کے اوپر total layer thickness اور اس کی average width آ جائے گی سبسکیل وغیر آپ ادھر سے select کر سکتے ہیں سی زون کی یہ layer تھی اور ہمارے average width اور average thickness ادھر آگئی ہیں اور یہ پوری calculation sheet ہم نے ادھر complete کر دی نیچے جو آپ نے average نکالی تھی اس کو آپ ختم کر دیں average ہم نے اوپر لکھ دیئے تو اسی طریقے سے اس کو اگر آپ print کرنا چاہتے ہیں تو آپ control P ادھر سے press کر دیں اور control P press کریں گے آپ print side والی window کے ادھر چلے جائیں گے ادھر سے آپ page اگر آپ کا two page ہیں تو آپ اس کو نیچے لے کے جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اوپر والے columns جو ہیں وہ second page کو اوپر نہیں آ رہے تو آپ نے دوس سے page layout کو پر کلک کرنا ہے اور print area کو ادھر سے select کر لینا اور rows and repeats کو آپ نے ادھر select کرنا ہے ادھر سے double click کر دیں اور جو rows آپ ادھر سے repeat کرنا چاہتے ہیں جدھر تک آپ کی بی ایم کی جو list ہی ہوتا تک آپ اس کو کرنے کے بعد enter کر دے اور enter کرنے کے بعد اس کو ادھر سے ok کر کے دوبارہ control P پہ جائیں گے اور ادھر سے آپ page کو scroll کرتے ہیں دیکھیں گے آپ کی sheet کے اوپر یہ سارا کچھ آ رہا ہے ابھی آپ دیکھیں گے آپ sheet کا print area ہمارا set نہیں ہے اس کے اندر مرپاس اس کے right اور left ادھر سے ختم ہو رہے ہیں تو آپ نے just all columns کو آپ نے select کر دینا ہے اور select کرنے کے بعد اپنے option one column in one page کو آپ نے just select کر دینا select کریں گے تو آپ دیکھیں گے ابھی آپ کا paper ادھر ٹھیک نہیں ہے آپ نے page setup کے اوپر جانا ہے وہ ادھر سے adjust two کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور ادھر سے میں آپ کی اس کا ratio ہندر پرسنٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس ابھی بھی side کے اندر ادھر سے آ رہا ہے آپ نے دوبارہ page setup کے اندر چلا جانا ہے اور adjust two normal size کو اوپر آپ نے اس کی تھوڑا سی figure کم کر دینا ہے آپ نے اس کی figure کو کم کرتے جانا ہے جدو تک کہ وہ آپ کا one sheet کو اوپر نہ آ جائے میں دیسے 80% اس کی کر دیتا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری پوری کی پوری sheet one page کے اندر آگی آپ نے اسی طریقے سے working کرتے ہوئے اپنی sheet کے print area کو آپ نے just select کر کے adjust کر دینا اس کے بعد آپ print والے area کے اندر آ جائیں اگر آپ pdf بنانا چاہتے ہیں تو آپ Microsoft pdf کو اسے کلک کر دیں اور print والے button کو کلک کر دیں گے اور اپنی computer کے اندر save کرنا چاہتے ہیں save کر دیں اور اس کو WhatsApp کر دیں جس کو کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اگر آپ print direct کرنا چاہتے ہیں تو اپنا printer select کر کے sheet کو print کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ